اسلام علیکم ویلکم ٹو لائی بلی کوکنگ مجھے اس میں تھوڑا سا سموک لانا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے کوئلے پر بھی پکا سکتی ہیں لیکن آپ اسے کوئلے کا دھوا نہیں دیں گی اس سے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو آپ گریل پر یا پھر کوئلے پر اسے پکا سکتی ہیں آپ اسے نارمل چھولے پر بھی پکا سکتی ہیں لیم فیٹ کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کا گھی الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ اچھے سے براؤن ہو گیا ہے اگر آپ نہیں یوز کرنا چاہتی تو آپ مٹن میٹ ایسے ہی اس میں ایٹ کر دے پہلے اب ہم فیٹ میں مٹن ایٹ کریں گے تقریباً ایک کیجی میں ہاں پر بون والا مٹن لے رہی ہوں آپ لیمکہ بھی لے سکتی ہیں اور گوٹ میٹ بھی لے سکتی ہیں اسے ہم پہلے فرائے کریں گے چار سے پانچ منٹ ہم نے تیز آنچ پر اسے فرائے کر لینا ہے اور اچھے سے فرائے کر لینے کے بعد ہم اسے ڈھک کر پہلے پانچ منٹ پکائیں گے لو آنچ پر ہم نے اسے پکا لینا ہے پانچ منٹ اور اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے نمک آپ حضب زائے کا ایٹ کر سکتی ہیں میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون ایٹ کروں گے اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے تقریباً تیس منٹ بیچ بیچ میں ہم اس طرح کر کے ہر پانچ سے چھے منٹ کے بعد ہم اس میں چمت چلاتے جائیں گے اسے مسلسل سٹر کرتے جانا ہے ہر پانچ سے چھے منٹ کے بعد اور تیس منٹ کے لیے اسے مسلسل لو ہیٹ پر آپ نے پکا لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آئل اس سے الگ ہو گیا ہے پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹماتر ایٹ کریں گے ٹماتر پانچ سے چھے عدد ہم اس میں ایٹ کریں گے میڈیم سائز کے ادرک باریک کٹی ہوئی ادرک ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون گرین چلی ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹیسٹ کے حساب سے کیونکہ ہم اس میں صرف نمک ڈالتے ہیں تو آپ گرین چلی اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ اس میں کر سکتی ہیں میں یہاں پہ اس میں تھوڑے سے اور ٹماتر ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے والے ٹماتر چھوٹے ہیں آپ اسے بیچ میں اسے کٹ کر کے بھی ڈال سکتی ہیں یا پھر آپ اسے ایز ایٹ ایس اوپر سے ہلکا سا کٹ کر کے اسے ڈال سکتی ہیں اور اب ہم اسے پکائیں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے ہم نے اسے ڈھک کر ہلکی آنچ پہ پکا لیا ہے ٹماتر اچھے سے نرم ہو گئے ہیں اب ہم اس کے چھلکے اٹھار لیں گے اس سٹیج پر آپ اس میں گھی یا آئل بھی ایٹ کر سکتی ہیں اگر آپ لیم فیٹ نہیں یوز کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس سٹیج پر اس میں گھی یا فیٹ بھی ایٹ کر سکتی ہیں ٹماتر ہم اچھے سے بھون لیں گے اس میں ایسے کر کے اسے میش کرتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے میں یہاں پہ اس میں آئل یا گھی نہیں ایٹ کرے کیونکہ میں نے لیم فیٹ یوز کیا ہے اور ہم اسے اب اچھے سے بھون لیں گے تاکہ ٹماتر اس میں گل جائیں اب پھر سے ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ ٹماتر اور بھی اچھے سے گل جائیں اور جو گوشت ہے وہ اچھے سے پک جائیں دس منٹ کے لیے ہم نے اسے کور کر کے پکا لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو رہا ہے اور ٹرماتر جو ہیں وہ ہم اس طرح کر کے میش کرتے جائیں گے میکس کرتے جائیں گے بس لاسٹ اس کا جو ہے وہ بھنائی کا ہے اب ہم اسے تیز آنچ پر بھونتے جائیں گے اسے تقریباً چالی سے پچاس منٹ کے لیے ہم نے لو ہیٹ پر ہم نے اسے کک کرتے جانا ہے جیسا کہ پہلے کہ تھرٹی منٹ ہم نے گوشت کو پکایا اور اس کے بعد دیس سے تیس منٹ ہم نے ٹرماتر کے ساتھ اسے پکایا اور اب ہم اسے دس منٹ کے لیے اچھے سے بھونتے جائیں گے اور جب اس کا آئل الگ ہونا شروع ہو جائے تو کڑائی ہماری تیار ہے آپ چاہیں تو اوپر سے مزید اس میں ہری میرچے ایٹ کر سکتی ہیں میں نے آپ کو اس میں کچھ باتیں بتائی ہیں آپ اسے ایز ایٹ سوالو کریں تو آپ کی کڑائی بہت ہی زبردست بنے گی اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسن کرنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتی ہیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ